آج کے منسے کو ہومو سیپینس کہا جاتا ہے ہومو سیپینس یعنی ہومو جینس کی سیپینس پڑھ جاتی یہاں سیپینس کارتا ہے وہ دیمان یعنی ہومو سیپینس کے علاوہ منسے کی اور بھی پڑھ جاتیاں ہوا کرتی تھی لیکن وہ اب موجود نہیں ہے ان کا کیا ہوا یہ جاننے سے پہلے ان پڑھ جاتیوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے منسے کا پہلا وکاس لگبک پچیس لاکھ سال پہلے پوروی افریقہ میں واندروں کے جنس اوشٹیلو فیٹیکل سے ہوا لگبک بیس لاکھ سال پہلے کچھ پروس اور استریاں یوروپ اتری افریقہ اور ہیسیا کے علاقوں میں بسنے کے لئے چلے گئے یہ گرم علاقوں میں رہنے کے لئے ڈھلے ہوئی تھے لیکن اب انہیں اتری یوروپ کے برفیلے جنگلوں میں رہنے کے لئے پہلے سے الگ لکسن جلو دیتے اس لئے منوسے کی آبادی الگ لکسن میں وکشت ہوئی اس کا پرینام انیک پرچاتیوں کے روپ میں سامنے آیا یوروپ اور پسچمی ایسے کے منوس سے ہومو نینڈر تھلینسیس جنہیں عام طور پر نینڈر تھلز کہا جاتا ہے سیپینز کے مقابلے استونکائے اور است پوشت تھے جو تھنڈی جلوائیوں میں آرام سے رہ سکتے تھے ایسیا کا دکانچ حصہ ہومو پیڈکٹس سے آباد ہو چکا تھا جو تنکر کھڑی ہو سکتے تھے یہ وہاں قریب 20 لاکھ سالوں تک بنے رہے ہیں ان کا یہ ریکارڈ ہم یعنی ہومو سیپینز بھی نہیں ٹوٹ سکتے ایڈونیس ہے کے جعوہ دی پر ہومو سولینسیس نامک پریزادی رہتی تھی جو اس نے کٹی بندیا جیون کے انکول تھی اور اس پرکار انہی کئی پریزادیاں جیسے ہومو روڈولفینسیس ہومو ایرگاستر اور ہماری کتری پریزادی جیسے ہم نے نیرلیس ڈنگ سے ہومو سیپینز یعنی بدھی مان ملے سے نام دے رکھا ہے ان میں سے کچھ پریزادیوں کے سدھے سے ویشال کھائے تھے اور کچھ بونے تھے کچھ بہن کر شکارے تھے اور کچھ ورنسپتیاں کھانے والے وہ نوڑ لوگ کچھ ایک ہی دیپر رہے اور کچھ تمام مہادی پر پٹھے ایک ہی سمیہ میں کئی پریزادیاں الگ الگ سنگوں پر موجود ہوتی ہومو سیپینز کے بارے میں ٹھیک ٹاک نہیں بتا کہ وہ کب اور کہاں ویکشتے لیکن 15 لاکھ ورس پہلے کا سمیں آتے آتے پوروی افریقہ ان سیپینز سے آباد ہو چکا تھا جو ہماری طرح دکھتے تھے ویگینک اس پات پر سہمت ہے کہ لگ بک 70,000 سال پہلے پوروی افریقہ کے سیپینز عرب پریادی میں فیل گئے اور وہاں سے وہ بہت تیدی سے سمکونڈ یورے سے بھوپاو میں فیل گئے جب ہومو سیپینز عرب پہنچے تو وہ یورے سے اتنے جادہ درشتے میں دوسرے منوں سے پہلے ہی بس چکے تھے ان کا کیا ہوا یہاں ہمارے سامنے دو تھوڑی جاتی ہیں جو ایک دوسرے کے ویروت میں ہیں پہلی تھوڑی ہے انٹر برینڈنگ تھوڑی جو آکرشن سیکس اور گھولے ملنے کی کانی کرتی ہیں اس کا نظار جیسے یہ لوگ پوروی افریقہ سے دنیا میں فیلے انہوں نے دوسری پرزادتی کے ساتھ مل کر پرزند کیا اور آج کے لوگ اسی انٹر برینڈنگ کا نتیجہ ہے ادھارن کے لئے سیپینس جب مدیپورو اور یورو پہنچے تو ان کا سامنہ نینڈر تھل سے ہوا سنکرن سیدانت کے مطابق سیپینس نے ان کے ساتھ تب تک پرزند کیا جب تک دونوں آبادیاں ایک دوسرے میں ویلنگ نہ ہو گئی ہو اس کا ارث ہے آج کے یوریسے لوگ پیور سیپینس نہیں ہیں وہ سیپینس اور نینڈر تھلس کا بھی مسرن ہیں اسی طرح چینی اور کوریے لوگ سیپینس تھا ایریکٹس کا مسرن ہے اس کی ویبریت ایک تھوری اور ہے جسے ریپلینسمنٹ تھوری آ جاتا ہے اس کی کانی بلکل الگ ہیں اس کے نزار سیپینس اور دوسرے مانوسے کی ساریڈک بناوڑ الگ تھی اور پوری سمبانہ ہے کہ ان کے پرزند کرنے کا طریقہ اور شریر کی گھلت تک الگ تھی ایک دوسرے میں ان کی کام پرک دلچسپیاں بہت کم رہی ہوگی اور اگر ایک نینڈر تھلس اور اور ایک سیپینس میں اس کو ہو بھی جاتا ہے تو میں بچے پیدا نہیں کر سکتے دونوں آبادیوں کو الگ کرنے والی انوانچی کھائی کو بھرا نہیں جا سکتا تھا دونوں آبادیوں پوری طرح سے پرتک بنی رہی ہوں گی اور جب نینڈر تھلس مر گئے ہوں گی یا سیپینس کے دورہ مار دیے گئے ہوں گے تو ان کے جین بھی ان کے ساتھ ہی مر گئے ہوں گے اس ترشتی کون کے مطابق سیپینس نے تمام پسلی مانوی آبادیوں میں گھلے بغیر ان کی جگہ لیں گی اگر ایسا ہے تو آج کے مونسے کو ستر ہزار سال پہلے پوری افریقہ میں دیکھا جا سکتا ہے ہم سب سدھ شیپینس ہیں ان دونوں تھوریز میں آپ کو کونسی صحیح لگتی ہے میں کوشش کروں گا کہ اس ٹوپک سے سماندین اور ویڈیو بناوں تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں